مطرمہ حمیدہ وحید الدین چار جنوری 1976 کو منڈی بہاوددین میں پیدا ہوئیں اور انہوں نے اپنی بنیادی تعلیم جاپان میں حاصل کی انہوں نے 1999 میں لاہور کالیج فارویمن یونیورسٹی لاہور سے بی ایسی کی ڈگری حاصل کی انہوں نے 2001 سے 2002 کے دوران یونین کونسل نمبر چار کی نازمہ کے طور پر کنمات انجام دی ان کا تعلق میاں وحید الدین خاندان سے ہے مطرمہ حمیدہ شادی شدہ اور دو بچوں کی ماں ہے میاں وحید الدین خاندان کا تعلق منڈی بہاوددین کے معزز اور دیانندار خاندانوں میں سے ہے مطرمہ حمیدہ وحید الدین ایک کاروباری خاتون ہے اور پنجاب صوبائی اسمبلی کی رکد رہی مطرمہ حمیدہ میاں سہبزادی میاں وحید الدین سن 2002 سے سن 2007 سن 2013 سے سن 2018 کے دوران ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب رہی اور سن 2003 سے 2007 کے دوران خانگی اور غیرسمی بنیادی تعلیم کے لیے پالیمانی سیکٹری کے طور پر خدمات انجام دی اور سن 2013 سے 2018 کے دوران خواتین کی ترقیقی وزیر کے دور پر وہ عام انتخابات 2018 میں تیسری بار اگنے پنجاب اسمبلی منتخب ہوئی وہ سرکاری دوروں پر تھائی لینڈ، امریکہ، جاپان اور چین کا دورہ کر چکی ہیں ان کے والد میاں وحید الدین سن 1988 سے سن 1990 اور 1990 سے 1993 کے دوران رکنے صوبائی اسمبلی پنجاب رہے حمیدہ ہانہ ٹریڈنگ سال کی بانی بھی ہے جو ایک کمپنی ہے جو ہانہ ڈیویلپمنٹ کونسل سے اپنی فرنے کا ایک حصہ منڈی بہاوت دین میں مدد چائرڈ ہیلتھ کیر ہسٹتال کے قیام سے لے کر ایمبلنس سمیت مفتی بھی سہولیات تک شروع کرنے کے لیے حاصل کر دی ہے اس کمپنی نے ڈیسپنسریاں قائم کے اور سن 2010 کے راجنپور میں سلاب سے متاثرہ افراد کے لیے امداد فراہم کی ایک تجربہ کار سیاستدان حمیدہ وحید الدین میاں اپنی زندگی کے تجربات کا خوب فائدہ اٹھایا اور خواتین کے حقوق کے لیے قانون سازی کی جس میں خواتین کو تعلیم، ہنر اور گریلوستا پر کاروبار کے ماں کے فراہم کارکی نے زیادہ سے زیادہ خود انہ ساری کی طرف موڑا اور اس کے لیے انہوں نے عملی اقدامات اور پالیسیاں بنائیں زچہ بچہ کے سہولیات فراہم کی انہوں نے بہت وسیع پیمانے پر کام کیا جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ حمیدہ تین مطبع رکنے صوبائی اسمبلی منتقب ہو چکے ہیں اپنی مدت ملازمت کے دوران اس دن دو ہزار سولہ میں پنجاب پروٹیکشن آف ویمن اگیسٹ وائلنس ایکٹ کی وقالت کرنے اور درز پالیسیاں بنانے میں مدد کی ڈومیسٹیک ورکرز پالیسی، ہوم بیسن ورکرز پالیسی اور ویمن ڈیویلپمنٹ پالیسی ان پالیسیوں کے نتیجے میں کاروبار میں زیادہ خواتین کو سنفی احساس طریقوں کو اپنانے کے ذریعے مدد ملی ہے مثال کے طور پر کام کی جگہوں پر ڈے کیئر سینٹرز کی تعداد میں اضافہ